بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹ میں ہوں آپ کا کورین کیچر کیسر ندیم فرام سمارٹ کورین ان اردو سے آج کا ہمارا لیکچر ہے ای پی ایس ٹاپک ریڈنگ بک ٹو گراف والے ایم سی کیوز پریویس لیکچر ہم نے جو تھا سات سو تیس تک ہم نے گراف والے سوال کر لیے تھے جو کہ ای پی ایس ٹاپک کے ریلیٹڈ بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ہے کہہ لیں کہ ٹاپک ہے کیونکہ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سات سو اکتیس سے اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنی بل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ایسی ہی اچھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کی اپڈیٹس آپ کو بقائدگی سے ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیون تھرٹی ون سے یونگہ گان ان عوضی اے اسمی کا مووی ٹھئٹر کہاں پر موجود ہے یونگہ گان مووی ٹھئٹر سینما ہال سینما ٹھئٹر عوضی اے اسمی کا کہاں موجود ہے مووی ٹھئٹر جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے پھیونگون کہا جاتا ہے ہسپیٹل کو سو جونگ کہا جاتا ہے بکڈیٹو کو یونگہ گان کہا جاتا ہے مووی ٹھئٹر کو سینما کو یاکو کہا جاتا ہے فارمیسی کو شک تانگ ریسٹورانٹ کو خوبی شوب جو ہے کافی شاپ کو کہا جاتا ہے کیفے کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس نے پوچھا گیا ہے یونگہ گان ان عوضی اے اسمی کا مووی ٹھئٹر کہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں سو جم یپھے سو جم یپھے اسمیدہ سو جم یپھے اسمیدہ سو جم کیا ہے بکڈیپو ہے بک سٹور ہے یونگہ گان کس جگہ پر موجود ہے بلکل اس کے ساتھ پر ٹھیک ہے تو اس کے ریلیٹڈ یو کریکٹ انفرمیشن بنتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پھیونگون یپھے اسمیدہ ہسپیٹل کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ اوپشن جم یپھے اسمیدہ میڈیکل سٹور کے ساتھ ہے میڈیکل سٹور کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میڈیکل سٹور کے بالکل اپوزٹ سامنے ہسپیٹل ہے ٹھیک ہے سو جم یپھے اسمیدہ بک سٹور کے ساتھ لوکیٹڈ ہے موجود ہے یہ دیکھیں بلکل بک سٹور کے ساتھ ہی موجود ہے ٹھیک ہے لاسٹ والی اوپشن جو ہے شکتہ یپھے اسمیدہ اس کے ریسٹورانٹ کے ساتھ موجود ہے ریسٹورانٹ کے ساتھ جو ہے وہ کافی شاپ ہے ٹھیک ہے تو تیسری اوپشن جو ہے اس کا درست جواب بنتا ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر کیا ہے کہتے ہیں کہ چھے بجے کی بعد کی جو ہے یا چھے بجے سے بعد کی مووی جو ہے فلم وہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے سیشن کی ٹکٹ خریدنی چاہیے کون سا کتنے نمبر ہے سیشن ٹھیک ہے پھو ٹکٹ سا یا خریدنا ہمی کا چاہیے یعنی کہ مجھے کون سے سیشن کی جو ٹکٹ ہے وہ خریدنا چاہیے یونگ ہا سنگ یونگ شیگان پھو مووی شوائنگ شیڈول یعنی کہ مووی کا شیڈول ہے وہ کیا ہے پہلا سیشن ہے سیکنڈ سیشن ہے ہے کہا جاتا ہے سیشن کو شیفٹس کو ٹھیک ہے تین نمبر سیشن ہے چار نمبر سیشن ہے ٹھیک ہے پانچ نمبر سیشن ہے چھے نمبر سیشن ہے اور ٹائمنگ اس نے پوچھی ہے کہ مجھے جو ہے میں نے کہتا ہے کہ جو سکھ سو کلاک کے بعد جو سشی ای ہوئے یعنی کہ آفٹر سکھ سو کلاک یعنی کہ میں نے چھ بجے کے بعد جو ہے شام کے چھ بجے کے بعد کی جو ہے مووی دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر کون سا دیکھنا چاہیے اسے جو ہے سیشن یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے پہلے تو گیارہ بجے والا سیشن ہے آگے نو بجے والا گیارہ بجے والا ہے پھر ایک بجے والا ہے پھر تین بجے والا اس کے بعد پانچ بجے والا ہے اور اس کے بعد یہ سات بجے والا ہے اور پوچھا بھی اس نے یہی ہے کہ چھے بجے کے بعد جو ہے کہ میں نے جو ہے مووی دیکھنی ہے تو بلکل نمبر سکس سیشن اس کے لیے وہ ہی بیٹر جواب آتا ہے ٹھیک ہے نمبر چھے یعنی کہ چار نمبر جو آپشن ہے نمبر چھے سیشن جو ہے اس کی ہی ٹکٹوں سے خریدنی چاہیے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہتا ہے کہ یہ جو اسٹیشن ہے جو سبوے کا ہے سٹیحال اسٹیشن ہے ٹھیک ہے سبوے کا سٹیحال اسٹیشن ہے یہ والا ٹھیک ہے سول سٹیحال سوال سٹیحال خاریوں میں جانے کا گریرادہ ہے میں اپن چھلگورو ناگایا ہمی کا کون سے ایکزٹ سے مجھے باہر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے سوال سوال شی چم شی کیوں سے کہا جاتا ہے کہ ووولز میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر سیوت لگ جاتا ہے پانچ ووول ایسے ہیں تو وہاں پر سیوت شین کی آواز دیتا ہے باقی ورہے پانچ ووولز جو ہیں ان کے ساتھ سین کی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ وہ لیدہ سے ویڈیو ایک بناوں گے کس کے ساتھ سی کی اور سین کی آواز دیتا ہے اور کن ووولز کے ساتھ یہ شین کی آواز دیتا ہے سوال شی چونگے سوال سٹی حال خاریوں میں جانے کا رادہ رکھتا ہوں میں اپن چھلگورو ناگا یا حمیقہ کون سی اگریپ سے باہر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھکسکونگ جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے پلیس کا نام ہے سوال سٹی حال سوال شی چون کو کہا جاتا ہے ہوتیل ہوتیل کو کہا جاتا ہے ناؤگیوب اگری کلچر جو آنہنگ ہے بنک ہے ناؤگیوب اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کوریا کی بڑی فیمس بنک ہے اگری کلچر اسوشیشن ڈینک کے ناؤگیوب آنہنگ اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسے سوال سٹیشن سوال سٹی حال جانا ہے تو نمبر دو اگریٹ اس کے لیے بیٹر جواب بانتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر نمبر دو اگریٹ پر باہر نکل سکتا ہے سوال شی چون جہاں پر ہی واقعہ ہے ٹھیک ہے نیچے بھی جواب یہی اس کا درست جواب بانتا ہے آگے جو ہے وہ کوریا کا چھی دو میپ ہے نقشہ ہے ٹھیک ہے اس حارہ میں خویانگن عودی امنی کا اس آدمی کا ہوم ٹاؤن اب آئی وطن کہاں پر موجود ہے کہاں واقعہ ہے ٹھیک ہے دونگ سو پوک نام مشرق مغرب شمال جنوب ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اب یہ دیکھیں پورا جو ہے میپ اس نے بنایا ہوا ہے یہ ہے چھے جو دو بارن کنٹری سے لوگ جو ہے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پیرا گرام میں جو ہے وہ اپنے ڈیٹیل دی رہا ہے وہ اپنے ہوم ٹاؤن کے مطلب کہتا ہے چھے خویانگن ہنگ ہوگے چیل نام چو کے اس سمیدھا نام چو کسے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں ڈریکشنز کو آپ نے دیکھ لہا ہے دونگ سو پھوک نام ٹھیک ہے نام چو کے انہیں کہتا ہے میرا جو ہوم ٹاؤن ہے چیل بلکل جو ہے کہتا ہے جنوب والی سائٹ پر موجود ہے کس کے کوریا کے بلکل جنوب سائٹ پر موجود ہے ٹھیک ہے کھرے سو اس لیے کھاؤو رہے تو اس لیے سردیوں میں ہم پھر اس لیے سردیوں میں کھرے سو اس لیے کھاؤو رہے تو سردیوں میں پھلو چکچی آنا سمیدہ زیادہ سردی جو ہے وہاں پر نہیں ہوتی چاروں سمتوں کو اس نے نام لے لیا ہے کہ دونگ سو پھکنامی کہتا ہے مشرق مگرد شمال جنوب موجود فادہ اکو یعنی چاروں اطراف دونگ سو پھکنام مشرق مگرد شمال جنوب چاروں اطراف جو ہے کہتا ہے میرے سمندر ہے موجود تمام اطراف سمندر ہے کونسی مناظر سائٹ میو بہت زیادہ آرم در سمیدہ خوبصورت ہے چھے کھویاں گے میرا ہوم ٹاؤن اوریو میون آنے کے لیے میرے ہوم ٹاؤن میں آنے کے لیے یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں فیہنگی نان فیتھایا ہمی کا ائر پلین کے ذریعے یا آپ کو شپ کے ذریعے آنا چاہیے کیونکہ گرد گرد چاروں طرف اس کے سمندر واقع ہے تو پھر یا تو آپ ہوای جہاز کے ذریعے جائیں گے یا پھر آپ شپ کے ذریعے جائیں گے اس نے پوچھا کہا ہے اس آدمی کا ہوم ٹاؤن کہاں پہ واقع ہے اس نے بتا بھی دیا ہے کہ میں چھے جو دو میں رہتا ہوں اس کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں نیچے کون سا بنتا ہے چھے جو دو ہی اس کا جواب بنتا ہے ٹھیک ہے ساول جو ہے کوریا کا capital ہے کھانگون سیٹی کا نام بھی ہے یہ ساول کا جو ہے پروینس بھی ہے سوبہ بھی ہے ٹھیک ہے کوریا کے ٹوٹل جو ہے نو پروینسز ہیں نو سوبے ہیں کھونکی دو بھی سوبہ ہی ہے اس کا ٹھیک ہے چونگ چونگ بکتو جو ہے وہ بھی اس کا پروینسے سوبہ ہے آگے چونگ چونگ نام دو یہ بھی اس کا سوبہ ہے چونگ سو بکتو بھی سوبہ ہے چونگ سو بکتو بھی اس کا سوبہ ہے چونگ سو نام دو بھی کوریا کا سوبہ ہی ہے چونگ نام دو یہ بھی اس کا سوبہ ہی ہے چھے جو دو یہ بھی کوریا کا سوبہ اور جزیرہ بھی ہے چھے جو دو سوبہ بھی ہے اور جزیرہ ہے یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نو نو جہاں کوریا کی میجر پروینسز ہیں یعنی کہ یہ نو اس کے صوبے ہیں باقی والے جو جہاں اولنگ دونگ جہاں یہ ایک جزیرے کا نام ہے دک تو بھی ایک جزیرے کا نام ہے جس کی وجہ سے جیپن کی اور کورنگ کی آپس میں گریسز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سمتے لکھی ہوئی دونگ سوپھوپنام مشرف مغرب شمال جنور وہ لوکیٹر کس جگہ پہ ہے وہ بندہ جو پوچھ رہا ہے کہتا ہے کہ میرے جو گھر ہے کہاں پہ لوکیٹر ہے چھے جو دو میں وہ رہتا ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف چل پھیک سامشیب آبن منجیب نیدہ ایک ہی سکسا اس رہائش میں شی سورے شی سورے سہولیات مطلق سر میں اگر ہو وضاحت کے ذریعے ماجی آنن ماجی درست آنن نہیں جو اس جگہ خرشیب شیو کا انتخاب کریں جو جگہ درست نہیں ہے اس کا ہم نے انتخاب کرنا ہے کیسے یعنی کہ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ سکسا میں جو ہے رہائش میں جو سہولیت موجود ہیں ان کے مطلق انکوریکٹ جو ہے انفرمیشن ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے کہ سکسا شی سور آنے ڈرومیٹری فیسلٹی انفرمیشن یعنی کہ رہائش کے مطلق جو ہے وہ انفرمیشن ہے کیا انفرمیشن ہے دیکھ لیتے ہیں نیچے خاجم ہونے آنے انسر انکوائری یعنی کہ انکوائری کا جو ہے انسر دینا لوگوں کے فون کالز کا انسر دینا اوپیون ملک خالی اور مینج کرنا میلز کو جو میلز وغیرہ آتی ہیں آفس کے ریلیٹر ٹھیک ہے ساموشیل علچوں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کمپیوٹر شیل کمپیوٹر شیل جو ہے رہائش کے مطلق بتا رہا ہے کمپیوٹر شیل میں جو ہے کمپیوٹر جو ہیں یعنی کہ چھے کمپیوٹر موجود ہیں پھرنٹھ گی پھرنٹر ہندے ایک موجود ہے ٹھیک ہے ساموشیل نے انسائیڈ دا آفس آفس کے اندر اومشیق ملک خمجی ہندے چھونا ساجنگ خمجی جو آفس ہے اس کے اندر جہاں کھانا کھانا منا ہے اور ہینڈ فون جہاں موبائل فون استعمال کرنا منا ہے ٹھیک ہے کھانی شکتانگ جو ریسٹورنٹ ہے سنیک بار ہے وہ فرسٹ فلور پر بار واقع ہے کھونگ دنگ نیچنگ کو یلدے یعنی کہ ایک جو ہے وہاں پر ریسٹی ریٹر موجود ہے چھنجہ رینجی چھنجہ رینجی جو ہے microwave oven کو کہا جاتا ہے چھنجہ رینجی microwave oven کو اس طرح کا سوال جو ہے وہ آپ کو فیوجی پاں میں بھی آ سکتا ہے اور پکچرز میں بھی آ سکتا ہے چھنجہ رینجی کے متعلے microwave oven کو آپ اس کو نوٹ کر لیں چھنجہ رینجی microwave oven کو کہا جاتا ہے آگے جو ہے وہ سیکنڈ فلور پر کیا بتا رہا ہے سیکھتاک شل یعنی کہ یہاں پر جو ہے لاؤنٹری روم ہے سیکنڈ فلور پر تھوں جو سیکھتاک گیت دھودے کہتا ہے کہ دو جو ہے وہاں پر واشن مشین موجود ہیں الہی سائیوں اور یو وہ چھونا یعنی کہ اگر ایک بندے نے یوز کرنی ہے ایک سیشن میں یوز کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے پانچ سو وون اس کی فیس ہے وہ آپ مشین میں انسٹ کریں گے تو مشین جو ہے اوپن ہو جائے گی آپ اس میں کپڑے ڈال سکتے ہیں ہیوگیشل جو ہے وہ تیسرے فلور پر موجود ہے ٹھیک ہے تیلی بیجن شی چھونگ کھانن شخصہ کھمچی ٹھیک ہے تیلی بیجن واشنگ is allowed ایٹنگ is not allowed ٹھیک ہے یہاں پر ہیوگیشل میں جو ہے تیلی بیجن دیکھ سکتے ہیں لیکن کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر اس نے سٹیٹمنٹ پر پوچھا گیا ہے جو درست نہیں ہے اس کا ہم نے انخواب کرنا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں نیچے اس کی آپشن کو پڑھ کے بلکل ایسا ہی کمپیٹر جو ہے اس کے اندر کھانا اگر کھانا تو منا ہے ٹھیک ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ہیوگیشل آنے سو تیلی بیجنل پھول سو اس میرا ہیوگیشل میٹنگ روم کے اندر جو ہے آپ تیڈیوزن دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اوپر کریکٹ آمسر ہے سیتا کی رل سائنگ حلتے مادا تونل نیا حمیدہ ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی ہے یعنی کہ آپ نے اگر سیتا کی جو ہے واشمشیز ریوز کرنی ہے تو آپ کو جو ہے پیمٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ایسا ہی ہے لاست والی اوپشن کو دیکھتے ہیں ایک ہی سکسانا خونگ دونگ شاور شیری حنا اسمیدہ خونگ دونگ جو ہے مشترکہ جوائنٹ کو شیئرڈ ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کا مہینہ شیئرڈ یعنی کہ جوائنٹ مشترکہ شاور شیل جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یعنی کہ یعنی یہاں پر جو ہے شاور روم جو ہے وہ سب کا شیئرڈ ہے مشترکہ ہے ٹھیک ہے یہی انکوریکٹر اوپشن بنتی ہے یہی اس کا درست جواب ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف چل پھیک سام شیپ یقبن مجھے ابنی دا تھامن ایلو البتھو کہتا ہے آگے ایک مہینے سے یقل کا جی چھٹے مہینے تک حقمال گان میوزیم میں خالمہن سارمی سوسل ناتھانے پھو ابنی دا کہتا ہے کہ وزٹ کرنے والے لوگوں کا جو ہے ظاہر کرنے کو سائن پورڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فسٹ منز سے لے کر چھٹے مہینے تک جو لوگ وزٹ کرتے ہیں اس میں کس میں میوزیم ہے اس میں جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کے مطلق جو ہے یہ سائن پورڈ ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے سارم دری فانگمال گان خاجن مانی فانگمال دل ٹھیک ہے فانگمال دل کیا ہے منت دل کہا جاتا ہے چاند کو مہینے کو انجے امنی کہتا ہے سارم دری فانگمال گان خاجن لوگ ہیں میوزیم میں خاجن سب سے زیادہ مانی کب ان کے سب سے زیادہ خاجن مانی سب سے زیادہ فانگمال وزٹ سیر اس کو دیکھنا دل مہینہ انجے امنی کا کون سا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے سے لے کر چھٹے مہینے تک جو لوگ اس میوزیم کو وزٹ کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا منت وہ کون سا ہے دیکھ لیتے ہیں نیچے پھر اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں تو پانچوہ منت جو ہے گراف میں سب سے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے خالنم چھاسو جو ہے وہ کس کا قائدتا ہے نمبر آف وزٹر جنہی وزٹر اس میں کتنے آتے ہیں ایوری ڈی آتے ہیں یا پر منت آتے ہیں ٹھیک ہے پانچوہ منت میں وزٹر سب سے زیادہ وہاں پر آتے ہیں تو یہی اس کا درست جواب بانتا ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف چھل پھیک سامشی چھل بن منت تھامن چھے گا ای بن تھارے آگے میرا اس مہینے کا پھاننن مل مجھے ملنے والی سیلری مل کہا جاتا ہے سیلری کو سیلری کی سلپ ہے مجھے اس مہینے ملنے والی سیلری کی سلپ ہے چھے گا شل چیرو کسی کہا جاتا ہے ریال اگزیکٹ ایکچول جو ہے ٹھیک ہے کوریکٹ جو ہے پھانن تھن علمہ امنی کا میں نے جو ہے جو مجھے سیلری ملی ہے جو ریال مجھے پیسے ملے ہیں چھوں گو یو ایک جو اس کے اکاؤنٹ میں منی ہے ٹوٹل آئی ہے وہ ہے ٹھیک ہے خونگ چے حب گے ٹوٹل ڈیٹیکشن جو اس کی ہوئی ہے وہ کتنی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو پچاسی وان شپ ای مان سا چون سام پھیک فالشپ او وان ٹھیک ہے جو ملی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیکشن کے بعد اس کی ہے تیرہ لاکھ پچھتر ہزار چھے سو پندرہ وان ٹھیک ہے پھیک سام شپ چھل مان او چون یو پھیک شپ او وان ٹھیک ہے یہ اس کو جو ٹوٹل سیلری ملی ہے تو پوچھا بھی یہی کیا ہے چھل چھے چھل چھے درہ لاکھ مان تو اس کی یہ ہے یعنی پھیک او شپ او سیلری بنی ہے اور پھیک شپ ای مان سا چھن سام پھیک پھل شپ او وان جو اس کی کٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھیک سام شپ چھل مان او چھن جو پھیک شپ او وان جو ہے اس کو ٹوٹل سیلری وہ اس کو ملی ہے تو پوچھا بھی اوپر یہی گیا ہے ٹھیک تو یہی اوپشن کو باقی اوپشن جو آپ اس سے ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک کیا کیا کٹوٹی ہوئی ہیں یہی اس کا درست جواب بنت ہے شپ اور وان جو سیلری ہے تیرہ لاکھ پجتر ہلات شیس پندرہ مان اس کو جو ٹوٹل سیلری ٹوٹل امونٹ جو اس کو ملی ہے یہی اس کا درست جواب بنت ہے آگے چلتے ہیں اگرے سوال کی طرف آگے جو ہے میڈیسن کا پیکٹ ہے خیم جی سو شی سی خیم جی سو صاحب ہر روز یعنی ایوری ڈی روزانہ ی ان کو روزانہ کتنی بار دوا کھانی چاہیے نی بوگ یا کہا جاتا ہے انٹرنل میڈیسن کو خیم جی سو نی ان کا نام ہے ان کے لیے پیکٹ بنایا گیا ہے یون بوگ ہر استعمال کرنا ہر سہ تین بار ہر سہ کہا جاتا ہے تین سیشن ایرن بون دو دن کی تین سیشن ہے دو دن کی دو 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 دیکھیں یون بوگ استعمال کرنا ہر روزانہ سہ تین بار ایر بون دو دن کی پورا پیکٹ کے اوپر بھی ڈیٹیل لکی ہے آگے وہ کہہ رہا میشک ہوئے سمش بون ہوگ یون ٹھیک ہے ہر کھانے کے بعد آپ نے تیس منٹ کے بعد لینی ہے ہر کھانے کے تیس منٹ بعد آپ نے دوا لینی ہے ٹھیک ہے ایک سیشن میں ہم بھو شک پھوکیوں ٹھیک ایک سیشن میں ایک پیکٹ ہی آپ نے لینا ہے یعنی کہ تین سیشن ہے ہر سیشن میں ایک پیکٹ لینا ہے ٹھیک سال کون سے ہے دوزار آٹھ پانچوہ مہینہ بیس طریق ہے یا کک آپ نے نمبر مینشن کیا ہو ہے ٹھیک پوچھا اوپر اس نے کیا ہے کہ کھم جی سو صاحب ہیں انہوں نے روزانہ کتنی بار ہر اوئے ایوری ڈی میں ہر روز کتنی بار دوائی کھانی ہے سیمپل سا یہ جواب بنتا ہے سم ہے یعنی کہ تین بار انہوں نے دوائی کھانی ہے سیبن یعنی کہ تین دفعہ یہی اس کا درست جواب بنتا ہے آگے چلتے ہیں اگر سوال کی طرف فیپیم بھاب ہن کرتے علمہ امنی کا فیپیم بھاب کا جو ایک پیالہ ہے ایک باول ہے ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ بول بول ہی کہہ سکتے ہیں کرت بول کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بندے کی بیٹھ ہے یا ایک بندے کا پیالہ ہے وہ کتنے کا ہے فیپیم بھاب ہن کرت ایک پیالہ علمہ ابنی کا اس کی قیمت کیا ہے ٹھیک ہے ہم آئیٹم کو موجود ہے فیپیم بھاب ہے کھول ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ٹھیک ہے کھول بھاب کو کہا جاتا ہے سوریاں جو ہے مقدار کو کھاگیا جو ہے وہ پرائز کو کہا جتا ہے فیپیم بھاب دو جو ہیں پیالے ان کی پرائز مانون ہے ٹھیک ہے دو پیالہ کی پرائز ایک مانون ہے il مانون کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے مانون بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کولا جو ہے اس کی ایک بوٹل کی یا ایک جو ہے کین کی پرائز ہے چھونون ہے ٹھیک ہے اور کھے جو ہے ٹوٹل جو رقم بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے پھر یہ گیارہ ہزار وان بنتی ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ دو پیپیم فاب لیتا ہے تو ایک مانر بنے گا ساتھ میں پلس ایک کولا ایک چھنن کا بنے گا ٹھیک ہے تو گیارہ ہزار ٹوٹل رقم بنتی ہے لیکن اس نے پوچھا گیا ہے کہ پیپی پاپ جو ہے اس کی ایک رت ایک پیالے کی قیمت کیا ہے دو پیالوں کی قیمت مانن ہے اب دونوں کو تقسیم کر دے دو پہ تو پانچ چھنن بچے گی یعنی کہ او چھنن جو ہے ایک پیالے کی قیمت بنتی ہے نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ یہی اس کا درست جواب ہے اس میں تھوڑی سی آپ کے لئے کمپلیکیشن اس نے رکھی ہے آپ نے سوریم کو دیکھنا ہے دو پیالے ہیں پیپی پاپ کے وہ مانون کے ہیں اگر ان کو دو پہ تقسیم کر دیا جائے تو ایک پیالا جو ہے وہ پانچ چھنن کا بنے گا یعنی کہ او چھن وون ہے یہی ایک چور اس کی قیمت ہے او چھن وون اس کا درست جواب بنت ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف تھام فیونے یونگل چھل موت یعنی کہ آگے جو ہے کمٹیٹ میں چھل موت گلتی ایہے ہان وہ کس کے مطلق جو ہے جو گلتی ہے وہ موجود ہے چھوز دا انکوریکٹ سٹیٹیمنٹ ابوڑ دا فالوینگ ٹکٹ یعنی کہ تھام فیوئے نیکس جو ٹکٹ ہے نیونگل موات سے چھل موتے انکوریکٹ ایہے ہان انفرمیشن گوسر خورشیبشی اس جگہ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے ٹھیک ہے کی ٹی ایکس ہے ٹھیک ہے کی ٹی ایکس ٹرین ہے جو لچھا جو سب سے سپیڈ والی ٹرین ہے کوریا کی 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 ٹی ایکس ہی ہے دو سو اسی کلومیٹر پر ہاور کی عرفتار سے وہ چلتی ہے یونگ سن ٹو خانجو یونگ سن سے لے کر خانجو تک جو ہے وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ لچھا بونو جو ہے اس کا نمبر ہے ایپ ہے ساشیپ ایل ہاؤ ٹھیک ہے اس کا جو ہے ٹرین کا نمبر ہے دوزار پانچویں سال کے پانچویں مینے کی ستائیس طریق کو جو ہے وہ جا رہی ہے چھولپل جو ہے شکان اس کا کتنے بجے ہے یعنی کہ یہ ریوانگی جو ہے اس نے کب کرنی یہ گیارہ بجے تو چھولپ اس نے کتنے بجے کرنا ہے دو بجے ٹھیک ہے اور ایل بن شل یعنی کہ اس کی جو سیٹ ہے جو اس نے خریدی ہے وہ سٹینڈر ہے ٹھیک ہے چھانگو جو ہے اس کا جو روم ہے چھاسل جو ہے اس کی سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کا جو رنٹ ہے فیر کرایا ہے وہ کتنا ہے تیتیس زار وان یعنی کہ سم مان سم چھون سم پھیکون ہے ٹھیک ہے تو نیچے جو ہے یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو اوپر پڑھ کے سنا دی ہے نیچے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے یہ یلچہ ہے یوگو من سم مان سم چھون سم پھیکونی میدہ اس ٹرین کا جو رنٹ ہے وہ تیتیس زار تین سو وان ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اس ٹرین ہے اس کو موکچو کاجی تک جو ہے یعنی کہ اپنے ڈیسٹینیشن موکچو کاجی کہا جاتا ہے ڈیسٹینیشن کو یعنی کہ جو اس کا آخری سفر کا جو اس کا آخری سٹاپ ہے یعنی کہ جس جگہ اس نے پہنچنا ہے موکچو کاجی آپ سمپل اس کا مطلب لے لیں ڈیسٹینیشن یعنی کہ فاصلہ جو اس کا ہے اس تک جو پہنچنے کے لیے ملی میدہ لگتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے اوپر اس نے کیا بتایا ہے یہ دیکھیں گیارہ بجے وہ چر رہی ہے اور دو بجے پہنچ رہی ہے گیارہ بارہ ایک دو ٹھیک ہے یعنی کہ تین سے چار گھنٹے وہ لے رہی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے گیارہ گھنٹ چودہ گھنٹے درکار ہیں تو یہی انکوریکٹ انفرمیشن ہے اس میں ٹھیک ہے یہی اس کا درست جواب بانتا ہے نیچے جہاں اس کے اگلی اپشن بھی دیکھ لیتے ہیں یہ یلچانن اوجن یورن شیئے یکسن یوکل تو نام نیدہ ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ ٹرین جو ہے لیز یونگسن گیارہ ٹھیک ہے یہ جو ٹرین ہے گیارہ بجی جو ہے یونگسن اسٹیشن کو چھوڑ دے گی ٹھیک ہے بلکل ایسا یہ اوپر بھی لکھا ہوئے یہ یلچانن اوہو توشی کھانگ جو یوکے تو چھکنی دے بلکل یہ بھی ٹھیک جواب مانتا ہے کہتا ہے یہ جو ٹرین ہے سپہر دو بج جو ہے کھانگ جو سٹیشن پر پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہنچ جانی ہے ٹھیک ہے دوسری والی آپشن جو ہے انکریکٹس کا جواب ہے ٹھیک امید کرتا ہوں آج کا جو ٹوپک ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کریں اگر اچھی نہیں لگی تو کمز کم دو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ منہیں بلکی آئیکن پر لازمی کلک کریں اب تک کے لیے پھر اللہ حافظ